بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیریہ سے ہونے ہیں میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں جی دوستو آج کی ہماری ریسپی ہے مددار سے ٹرائفل کی تو دوستو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ رکھے بتائیے کہ آپ لوگ کے ریسپی کیسے لگی تو ریسپی تب چلتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن دبانا نہیں بھولی گیا تو ریسپی کے لئے ہمیں چاہیے 1 لٹر دودھ کسٹرڈ چاہیے ہمیں 4 سے 5 ٹیبلی سپون یا 1.4 کپ اور فلیور آپ کو جو پسند ہو آپ لے لیں میں نے ونیلا فلیور لیا ہے چینی ہمیں چاہیے 3-4 کپ فروٹ حض بے ضرورت کیک حض بے ضرورت جتنا آپ کو چاہیے فستہ حض بے ضرورت گارنیشنگ کے لئے بادام حض بے ضرورت گارنیشنگ کے لئے جیلی ہاف پکٹ گرین جیلی بھی ہاف پکٹ تو ریسپی کی طرف آ جاتے ہیں یہاں میں نے دودھ بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں شکر ڈال کے اچھی طرح چمچہ لائے لیتی ہوں پھر میں اس میں کسٹرڈ ریٹ کر دوں گی بہت ہی سمپل ریسپی ہے دوستے جت پر تیار جانے والی ہے تو یہاں میں نے چینی ڈال کے اچھی طرح میز کر لیا یہاں میں نے دودھ میں گھول کے اس میں کسٹرڈ بھی شامل کر دیا اب میں اس میں جمبہ چلاؤں گی تاکہ ہمارا کسٹرڈ میں کھٹلیاں نہ بنیں اور سب ایک جان ہو جائے جی دوستو یہاں دیکھیں کسٹرڈ میں اس میں شامل کر دیا ہم اسے دو سے تیر منٹ پکائیں گے پھر ہم اسے نکال لیں گے تو یہاں جب تک ہم جیلی تیار کر لیتے ہیں ہماری کسٹرڈ بن رہا ہے جیلی میں نے لی لیا ہاف پیکٹ گرین جیلی اس میں میں تھوڑا پائن ڈال کے بوائل پانی گرم اس میں ڈال کے اچھتا میکس کر لوں گی اور ہماری جیلی تیار ہو جائے گی اسے زیادہ آپ کو کچھ پانی زیادہ نہیں نالنا اس سے جیلی آپ کی پت بھی ہو جائے گی پھر وہ کسٹرڈ میں جائے گی تو چلیے یہاں ہماری گرین جیلی تیار ہو گئی ہے اسی طرح ہم اپنی ریڈ جیلی بھی تیار کر لیتے ہیں اس میں بھی ہم تھوڑا پانی ڈالیں گے بوائل اسے بھی اچھی طرح میکس کر کے اسے ٹھنڈے ہونے کے لئے رکھ دیں گے اب تک یہ جب نہ جائے اسے ہلائیں گے نہیں اور یہ دیکھیں پانی مجھے کم لگ رہا ہے تو اس میں تھوڑا پانی اور ایٹ کر دیتے ہیں یہ اچھی طرح ہمیں جیلی تیار ہو گئی ہے یہاں ہمارا کسٹرڈ بھی تیار ہو چکا ہے تو چلیں اب ہم کسٹرڈ کو ڈش آؤٹ کر دیتے ہیں یہاں میں نے ڈش میں کیک پہلے سے ہی رکھ دیئے تھے اب میں اس پر فروٹ ڈال کے جیلی ڈال کے اور اوپر سے کسٹرڈ ڈال لگوں گی پھر اوپر سے بنام پستے ڈال کے اور جیلی ڈال کے اچھی طرح گانش کرنے گے یہ دیکھیں زبردستہ کسٹرڈ تیار ہو گیا ہے ہمارا دوستو بہت ہی سیمپل سی ریسیپی ہے آپ لوگ کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لے گی مجھے آپ کے کمنٹ کے انتظار رہے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے نائس ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ